ملابد الرحمن جامی آپ کو روانہ کرنے کے لئے آئے تو جب ملابد الرحمن جامی گئے نا مدینہ پاک تو آپ کی اتنی بڑی داڑی تھی داڑی مبارک بڑی داڑی تھی آپ کی اتنی بڑی داڑی شریف تو جب آپ مدینہ پاک سے واپس ہے تو داڑی چھوٹی رہ گئی ہوئی تھی اب ظاہر ہے وہ سارے مشایخ آپ کے شہر کے علماء سارے زیارت کے لئے حاضر ہوئے کہ ملابد الرحمن جامی محبوب کی بارگاہ سے آذری لگوا کے آئیں تو چلو کو جا کے ہم بھی عبد الرحمن جامی سے فیض لیتے ہیں تو جب وہ سارے حاضر ہوئے تو آکر کیا دیکھا کہ ملا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی کی داڑی چھوٹی ہو گئی ہے لوگوں نے کہا ہے بھئی یہ کیا ہوا یہ تو مدینہ پاک گئے تھے تو یہ کیا کر رہے ہیں داڑی چھوٹی کروائیں ہیں تو اس وقت تظریف جو تنقید تھی نا وہ تنقید برائے تنقید نہیں ہوتی تھی وہ تنقید برائے اصلاح ہوتی تھی وہ دور امت کا ایک سنہری دور تھا جو ملابد الرحمن جامی کا زمان حضور غصے پاک اس دور میں موجود تھے یہ تقریباً آگے پیچھیں ہیں سارے مہم بڑا خوبصورت دور تھا یہ حضرت شاہ نقش بن بخاری موجود تھے حضرت شاہ شہاب الدین عمر سہروردی موجود تھے حضرت سلطان الہند خاجہ معین الدین چشتی عجبہری موجود تھے امت کا ایک سنہری دور تھا بڑی بڑی خانقائیں تھیں محبتیں مٹی جاتی تھیں معرفت بڑتی تھی حضرت خانقاؤں میں تذکیہ کیے جاتے تھے لوگوں کے سینوں کو کینے سے بغض سے پاک کیا جاتا تھا بڑا سونہ دور تھا تو سب نے نارض کیا حضرت یہ کیا کیا آپ نے آپ نے فرمایا کیوں کیا ہوا حضرت جب آپ گئے تھے تو ریش مبارک داڑی میں اتنی بڑی تھی تو یہ آپ کیا کر کے آئے ہیں مدینہ پاک گئے ہیں تو داڑی چھوٹی کروائیں آپ نے فرمایا کروائی نہیں ہو گئی ہے کروائی نہیں ہو گئی ہے تو حضرت کی حضور ہو کے میں گئی ہے فرمایا اصل میں بات یہ ہے کہ میں حضرت نبی علیہ السلام کی مزار مبارک پہ اپنی داڑی سے جھڑو دیتا رہا ہوں میں حضرت نبی علیہ السلام کے مزار مبارک پہ اپنی داڑی سے صفائی کرتا رہا حضور کے روزہ ہنبر کو حضور کے مزار مبارک وہ صفائی کرتے کرتے چھوٹی ہو گئی ہے ایت سے مدینہ جانے والے لوگ ہم نے کیا جانا ہے ہم نے کیا جانا ہے اور یہی ہے عشق یہی ہے عشق عشق پہ زور نہیں ہے یہ وہ آتش خالب لگائے نہ لگے بجائے نہ بنے